ہلو اپرون کیسے ہیں آپ سو؟ تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں ایک امیزنگ سی ریسپی جسے آپ گھر پر آرام سے بنا سکتے ہیں یہ کوئی کھانے کی ریسپی نہیں ہے یہ دیسی گھی کی ریسپی ہے اور یہ میں نے کیسے بنائی ہے؟ یہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں دکھانے ہوگا میں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ میں نے گھر میں جمع کی بھی ملائی اس گھر میں جمع کی ملائی ہے یہ میرے گھر کے 20 دن کی ملائی ہے یہ میں نے 20 دن میں جمع کر رکھی تھی اب ہم اس سے بنائیں گے دیسی کھی دیسی کھی بنانے کا بہت سمپل ہے اور زیادہ تر آپ لوگ جانتے ہوں گے جو نہیں جانتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کی کیسے آپ اپنے گھر میں آدھا کھلو گھی آرام سے بنا سکتے ہیں اگر آپ مزار میں جائیں گے اور کھی خریدیں گے آدھا کھلو گھی تو خم سے کھلو تو 600 سے 700 روپے آپ کو لگتا ہے سب سے پہلے میں نے یہ کیا کیا ہے میں نے یہ کٹوری کو سب سے پہلے کیا کیا ہے میں نے ایک کٹورہ بھر کے ملائی یوز کری ہے جو ہمارے گھر میں 10 یا 20 دن سے تو ہمارے گھر میں یہ جمع ہو رہی تھی اور اسی ایک ہم نے دیسی کی بنایا ہے سب سے آپ کوئی ایزی طریقہ ہے آپ اس میں کوئی محنت نہیں کرنی بس آپ کو اس کو چلاتے رہنا اور آپ کو دھیانا ہے کب آپ کو میڈیم فلیم رکھنا ہے ہے بس اپری اس نے کیا کیا ہے بس اپنے پڑا کریں میں نے یہ چھوفیاں پڑا کرے جیٹا رہےativos ق郑ر اگر گھئی جائیں جیٹا رہنا ہے ایسا پڑھا ایک ہم مراشہ کم سے کم نے glut اس نے آپ کو اُسا کھھٹا لگacher لگم گھئر پڑ کر گھے جاتا ہوگا اپوں گھنوں کو دیسی گھی اس نے اپی استgio کوک نہیں کروگا دیسی گھی غفت پڑھے کریں ، کیسے یہ بنائی جاتی ہیں؟ تو مgra nurses یہاں کیا ہے؟ میں نے اسے حائر پر رکھ کے ھائیسے انیر کے لحestführ چلاتے تو لکھ ہے اے گھنٹے تک کے سکتے ہیں۔ میں نے اسے دھیرے کر دیا جب سکتے ہیں تو اسے دھیرے کرے بھی چلاتے ذہر ہے کہ یہ اصابد نہ ابھی اب اگر بزار میں جائیں گے اور دیسی گھی لینے جائیں گے تو اگر آدھا کلوگ دیسی گھی لیتے ہیں تو کم سے کم دے تو سات سو روپے کا تو آپ کو پڑے گئی بہت اگر آپ ایسے کر کے اپنے گھر پر بنائیں گے تو آپ آدھا کلوگ ہی آرام سے نکال سکتے ہیں اور وہ بھی اچھا والا دیسی ہی جو آپ کو نقصان نہیں کرتا میں نے یہاں کیا کہ اسے اچھے سے چلاتا رہا ہے میں نے اسے کم سے کم تو بیس منٹ تک کے فل فلیم پر اچھے سے چلائے تھا چلاتے ہی رہنا ہے تو دیکھیں یہ آدھا زیادہ اس کی کونٹیٹی کم ہو گیا اور گھی نکلنا چالو ہو گیا اس کے سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس میں دھیرے دھیرے گھی نکلنا چالو ہو گیا تو اسے اچھے سے چلاتے رہیے گا آپ کو خرچن نکالنے کا ضرورت نہیں بس ہلکا سا سائیڈ میں چلائیے کہ اس کا گھی اچھے سے چلتا رہا ہے اور اسے کچھ چلاتے ہی رہنا ہے تو یہاں میں نے دس منٹ تک کے اور اسے ہائی فلیم پر چلایا ہے اب آپ کو اس کو ہائی فلیم پر ہی رکھنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں گھی آنا چالو ہو گیا اور ہمارا جو ملائی تھی وہ ہلکی جلنا چالو ہو گئی ہے تو اسے آپ کو براؤن ہونے دینا لائٹ براؤن ہونے دینا آپ اس کو بلیک دیکھ سکتے ہیں گھی آپ کا جو ہو گا وہ بہت ہی خراب ٹیسٹ آئے گا اس کا تو یہاں پہ میں نے کیا کہ یہ ہائی فلیم پر رکھے اسے اور اچھے سے چلایا ہے گھی آل موسٹ آ چکا ہے اچھا کہا سا بات اسے ابھی تھوڑا اور دے چلائیں گے ہم نے دس منٹ تک کے پھر اسے اچھے سے ہائی فلیم پر چلایا ہے آپ کو بھی اسے اچھے سے چلاتے رہنا ہے گھی آپ کا جو آئے گا وہ بہت ہی بڑی ہاں اچھے سے آئے گا دیسی گھی بالکل آل موسٹ یہ لائٹ براؤن ہونے لگا ہے ہم اسے تھوڑی دیر اور براؤن ہونے دیں گے تو ہم اسے دس منٹ تک کے اور اچھے سے پکائیں گے تو یہ دیکھیں بابلز آنا چاہلو ہو گیا تو جب یہ بابلز آنا چاہلو ہو گا اور اس کا کلر آپ دیکھ رہوں گے جو اندر ملائی ہے وہ اور زیادہ ڈاک ہونے لگی ہے تو اس کو اور ہلکا لائٹ ڈاک ہونے دیں گے تب ہم اس کا گھی نکالیں گے تو اب یہ آپ کو یہاں پہ ایک چیز دھیان دھلنا ہے جب اس کے یہ بابلز نکال رہے ہوں تو آپ کو اسے چلاتے رہنا ورنہ یہ پورا جو گھی ہوگا آپ کا باہر گر جائے گا تو آپ کو اسے چلاتے رہنا چاہے آپ میڈیم فلیم پہ کر دیں آپ ہائی اگر رکھیں تو آپ اسے میڈیم فلیم پہ کر کے بھی پکا سکتے ہیں تو یہ آل موسٹ ہو چکی ہے اب آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ گیس آف کر سکتے ہیں اور اسے چلنے دیجئے گا دھیان رکھئے گا گیس آف کرنے کے بعد بھی یہ بابلز نکلتے رہیں گے تو آپ کو اسے کنٹینیوز چلاتے رہنا ہے پانچ نیٹ تک جب تک یہ بابلز پیٹ نہ جائے تو یہ میرا آل موسٹ تیار ہو چکا ہے اور جو گھی بچا گھی تھا وہ تیار ہو گیا ہے اور جو بچا ہوا اسے ملائی تھی وہ جل چکی ہے لوگ اسے کھاتے ہیں چینینی ڈھال کے بات میں نہیں کھاتا آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں تو چلیے ہم گھی نکالنا شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک اچھا سا روما لے لیا ہے ساف سا آپ چاہے تو چھنی بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہم نے یہاں پہ روما لیا ہے تو یہاں میں نے تھوڑا سا پہلے اسے ایٹ کر دیا ہے اس میں اب ہم اسے دبا کے گھی نکالیں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ اچھے سے چھن جائے گا آپ چاہے تو چھنی کا یوز کر سکتے ہیں اپنا ہاتھ بچا کے رکھئے گا کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے دھیان لکھئے گا کہ آپ کا ہاتھ نہ جل جائے اور اسے آپ کو اچھے سے سکوئیز کرنا ہے کہ آپ کا جتنا بھی کھئی ہو وہ اچھے سے نکل جائے میں نے آپ کو یہاں پہ شو نہیں کیا ہے بہت میں اس کو بعد میں سکوئیز کیا تو میرا ہاتھ بھی ہلکا سا جلتا جلتا رہ گیا بہت آپ کو بھی ایسے سکوئیز کرنا ہلکا سا دبانا ہے آپ چاہے تو چمٹے یوز کر سکتے ہیں چمٹے سے بھی اچھے سے ہو جائے گا بہت میں آپ ہاتھ کا بھی یوز کر لیجئے گا تو میں نے سارا گھی نکال لیا ہے اور آپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آدھا کلو گھی میرا تیار ہو چکا ہے اور یہ بچا ہوا جو ملائی تھی اسے ہم ہٹا سکتے ہیں آپ کھانا چاہے تو آپ کھا سکتے ہیں اس میں چینی ڈال کے اور یہ دیکھیں ایک دم بڑی ہاں سے گھی تیار ہو چکا ہے